سلام علیکم دوستو دوستو آج جو نسخہ آپ لوگوں کے لیے لے کے آن ہوں یہ ہے سمل فارس سنکھیے کا نسخہ اور یہ طاقت کے لیے بہت ہی مفید ہے مردانہ طاقت کے لیے یہ سمجھ لیں یہ آل انوان نسخہ ہے یعنی کہ جس بھائی کو ذکاوت حص کا مسئلہ ہے جس میرے دوست کو جریان کا مسئلہ ہے جس کو صورت انزال کا مسئلہ ہے جس کو سابقی کمزوری کا ایشو ہے کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ مردانہ طاقت کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کو بہت سانی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے نسخے ایسے ہوتے ہیں جن کا استعمال ان امراض میں نہیں کروایا جاتا یہ آپ سمجھ لیں یہ جو وقتی طور پر جو لوگ انگلیش میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں وہ نقصان دے بھی ہے اس کی جگہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں حالانکہ یہ جو سسٹم نسخہ ہے یہ پروپر ہے یہ لانگ ٹائم کے لیے ہے مگر آپ اگر اس کو تمپریری بھی استعمال کریں گے تو یہ فوراں فائدہ دے گا مطلب آپ نے دو یا تین گھنٹے پہلے استعمال کیا دو تین گھنٹے کے بعد اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ ہوگا بلکل زبردست نسخہ ہے اور بنانے کی جو اس کو ترقیب ہے وہ بہت ہی آسان ہے میں یہ تین سے چار طرح آپ کو بنا کے دکھاؤں گا آج جو میں نسخہ بنا کے دکھا رہا ہوں یہ بلکل آسان طریقے سے ہے نیکس جو نسخہ بنائیں گے وہ بھی سنکھیہ سمل فار کا ہوگا اس کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہوگا انشاءاللہ یہ کوپی پیسٹ نہیں ہے کسی کا جو میرے پاس جو بھی میں نسخہ اپلوڈ کرتا ہوں آپ ویڈیو سرچنگ پر چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ میرا کبھی بھی یہ کوپی پیسٹ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو وہی سیم چیز وہی سیم مطلب طریقہ جو ہے وہ مل جائے انشاءاللہ الحمدللہ میرا اپنا اسٹرائل ہے اپنے طریقے سے یہ نسخہ بنے گا جو بھی نسخہ ہوگا الحمدللہ کسی بھی چیز کا چلیئے نسخہ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے میرے پاس سمل فار یہ میں نے چار گرام کی ڈلی لی ہے چار گرام کی دوستو یہ زہر ہے سنکھیہ سمل فار جو زہر ہے اور بڑا خطرناک زہر ہے اس کے لیے ہم جب بھی ہم نے اس کو پشتہ کرنا ہے اس کو کوشش کریں ہاتھ مت لگائیں اور اگر لگائیں بھی تو ہاتھ دھو لیں موہ وغیرہ کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا آنکھوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ نے ہاتھوں کو اچھی طرح سابون سے دھو لینا ہے دوستو پاور کے لیے یہ بہت ہی مفید نسخہ ہے بہت زبردست نسخہ ہے جیسے افیون جو ہوتی ہے وہ امساک کے لیے ٹائمنگ کے لیے ہوتی ہے اسی طرح یہ طاقت کے لیے بہت ہی مفید نسخہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ چار گرام کی میں نے ایک ڈلی لی لی تھی سملفار کی سنکھیے کی تو یہ شود نہیں کیا ہوا اس کو مصفحہ نہیں کیا میں نے اسی طرح اس کو بنائیں گے اور جو نیکسٹ نسخہ بنائیں گے انشاءاللہ اس میں مصفحہ کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے وہ اور طرح سے بنا کے دکھائیں گے اس کے لیے ہمیں صرف ایک چیز چاہیے یہ ہے شلجم شلگم بھی بولتے ہیں اس کو شلجم جو ہوتا ہے یہ ہے میرے پاس یہ تقریباً اس کا وزن جو ہے یہ ایک کلو سے تھوڑا ہی کام ہے آٹھ سو سا سو آٹھ سو گرام ہوگا یہ یہ دیکھ سکنے آپ آپ نے سمپل اس کو یہ کرنا ہے چھوڑی لینی ہے یہ جو بلکل اس طرح سیدھی ہو اور چھوڑائی میں کم ہو آپ نے اس کو جو پتے ہیں ان کو یہاں سے اتار لینا ہے یہاں سے اتارنے کے بعد آپ نے یہ جو درمیان والی جگہ ہے یہاں سے آپ نے اس کو چکور میں کٹ لینا ہے اور تھوڑا نیچے تک کٹنا ہے تاکہ یہ جو درمیان ہے وہاں تک اس کے سراخ ہو جائے یہ دیکھیں جی آپ نے اس طرح اس کو اچھی طرح چاروں طرف سے اس کو ایسے ایسے کر کے نیچے تک لے جانا ہے چھوڑی کو ٹھیک ہے جب یہ اچھی طرح لگ جائے گا تو اس کو آپ نے چاروں طرف سے ہلا لینا ہے اچھی طرح اور یہ نکلایا رہی ہے یہ دیکھیں یہ برکل اسی طرح ہے جیسے آپ تربوز جا کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ سیمل فار کی جو ڈلی ہے اس کو اس کے اندر رکھ دینا ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ جو جگہ ہے جتنی اس میں ڈلی جو ڈالی تھی ہم نے اتنا ہم نے اس کو ٹکڑے کو کٹ لیا تھا کہ وہ ادھر اچھی طرح فیٹ ہو جائے اس کو جس طرح آپ نے کٹا تھا اسی طرح اس کو فیٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے یہ فیٹ آگا صحیح ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس آپ نے اس کو نکال لیا تھا یہ آپ نے یا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی شلجم موجود ہے آپ نے اس طرح اس کو باندھ کر دینا ہے اچھی طرح یہ چیزیں یہ جو درادیں پڑ چکی ہیں اس میں اس کو آپ نے باندھ کرنا ہے اس طرح ایسے ٹھیک ہے یہ درادوں کو اچھی طرح آپ نے باندھ کرنا ہے اچھی بلکل اچھے سے ٹھیک ہے جی باندھ کرنے کے بعد یہ ہمارا جو تھا سسٹم پورا ہو گیا ہے مکمل ہو گیا ہے جو ہم نے اس کو گولک مت کرنا تھا اب اس کو صرف آگ دینی ہے ہم نے ہوا وغیرہ سے بچا کے اس کو آگ دینی ہے ڈیڑھ کلو اپلوں کی ڈیڑھ کلو کی اس سے زیادہ نہیں دینی اس سے کم بھی نہیں دینی ڈیڑھ کلو اپلے اس کے دو سائٹوں پر لگا دینے اور نیچے نہ بھی رکھیں تو کام چل جائے گا ایک اوپر رکھ دیں اور یہ جب وہ بلکل اچھی طرح جال جائیں گے ٹھیک ہے جب بلکل تھنڈا ہو جائے گا پھر اس کو نکال لیں گے میں آپ کو رکھتے ہوئے بھی دکھاؤں گا نکال کے پھر اس کو ہمیں رگڑ لیں گے اور اس کی گولیاں جو بنائیں گے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ اس کا کھانے کا جو طریقہ ہے وہ کیسے ہے جی دوستو اب ہم اس کو آگ میں رکھتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے ڈیوڈ کیلو اپلے لے لینا ہے ان میں اس کو رکھ دینا ہے اور یہ جو سائڈ ہے جس جگہ آپ نے دوائی جو ہے آپ نے سملفار جو ہے اس کو رکھا ہے جزا کو یہ سائڈ آپ نے اوپر رکھنی ہے یہ ذہن میں دوستو اگر آپ کے پاس چولہ مجود ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ زمین میں گڑا کھود سکتے ہیں تاکہ اس کو ہوا وغیرہ نہ لگے یہ دیکھیں میں آخری اپلا جو ہے اس کے اوپر رکھوں گا اور ان کو آگ لگا دوں گا یہ اس میں پڑے رہیں گے پڑا رہے گا آگ جلتی رہے گی اور سلکتی رہی گی اور جب تک یہ تھنڈی نہ ہو جائے آگ میں اس کو اس میں سے نکالوں گا نہیں چاہے تین گھنٹے لگیں چار گھنٹے لگیں اس کو تھنڈا ہونے کے بعد جب آگ بلکل تھنڈی پڑ جائے گی تو اس کے بعد اس کو میں نکالوں گا اور پھر آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں دوستو آگ میں نے اس کو لگا دی ہے یہ انشاءاللہ تین سے چار گھنٹے میں ہمارا جو ہے کشتہ وہ تیار ہو جائے گا اس کو نکالیں گے اور اس کو امام دستہ کی مدد سے کھرل کریں گے اور پھر دوائی کھانے کے قابل ہوگی پھر آپ کو میں اس کو نکالوں گا جب پھر آپ کو دکھاؤں گا یہ میں نے گھاس پوس رکھ کے آگ لگا دی ہے تاکہ اپلوں کو وہ جلنا جو ہے نا وہ سٹارڈ ہو جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سائٹوں سے آگ لگنا شروع ہو گئی ہے ان کو جب یہ سلگنے لگ جائیں گی آگ پکڑ لیں گی یہ جو آگ جل رہی ہے میں اس کو جو ختم کر دوں گا بھجا دوں گا اور یہ آستہ آستہ دہکتی رہیں گی یہ دیکھیں اب کیا حالت ہو گئی ہے اس کی اب اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ سائٹوں سے آگ لگنے کی وجہ سے جو اس کا پانی ہے اس کے اندر موجود وہ جو ہم نے وہ جگہ سے اس کو ٹکڑے کو نکالا تھا اس جگہ جمع ہوتا رہا ہے اور جو ہے وہ سنکھی اسمبل فار اس میں جذب ہوتا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جناب یہ نکلا ہی ہے اب اس کو امام دستے کی مدد سے پیس لیں گے اور اس کی گولیاں بنانے کا طریقہ اور کھانے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے اچھا جی یہ جو کشتہ سنکھیا ہم بنا رہے تھے یہ میں نے اس کو شلجم سے نکال لیا تھا آگ دینے کے بعد یہ دیکھیں اب اس کو رکھیں گے امام دستہ میں اس کی پیسائی کریں گے اس کی اچھی طرح پیسائی کرنے کے بعد اس کی رگڑائی کرنے کے بعد جب یہ بریک ہو جائے گا پھر اس میں لیمون کا راست ڈالیں گے ٹھیک ہے لیمون کا راست ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا رگڑیں گے رگڑنے کے بعد اس کی جو گولیاں ہیں وہ بنائیں گے اس کو بلکل ایسے بریک بلکل ایسے بریک آپ نے بلکل بریک جو ہے وہ تارسی بنا لینی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لینے اگر آپ کو گولی بنانے میں مشکل لگتی ہے مسئلہ بنتا ہے تو دوستو آپ نے اس کا جو استعمال ہے وہ احتیاط سے کرنا ہے جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ کافی سخت چیز ہے ٹھیک ہے اور بہت پاورفل ہے اس کے لئے دودھ اور مکھن گھی کا استعمال اس کے ساتھ بہت ضروری ہے اکثر چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو بتائیں بھی تو وہ پانی کے ساتھ اس کا استعمال کر لیتے ہیں ان چیزوں کو پانی کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں یا وہ چائے کا کپس لیتے ہیں اس موں میں رکھا وہ دوائی جو ہے وہ نکل لی اور اوپر سے چائے کا کپی لی ہے میرے بھائی یہ اس کے ساتھ آپ نے یہ سسٹم نہیں کرنا اگر آپ کریں گے تو نقصان ہوگا اس کے لئے پھر آپ گلا کریں گے مطلب شکوا کریں گے کہ یار یہ نہیں ٹھیک ہوا ٹھیک ہے اس کا نقصان ہوگا فائدے کی جگہ اس لئے آپ نے دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے یہ ذہن میں بات رکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کا استعمال دودھ مکھن گھی کے ساتھ کرنا ہے اگر آپ اس کے ساتھ دودھ گھی اور مکھن کا بکثرت استعمال کریں گے تو فائدہ چار گنا ہوگا ورنہ الٹا نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ لوگوں نے جو بندے اس کو سمجھتے ہیں وہ اپنے طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ورنہ جیسے یہ بتایا یہ بیسے ہی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو اس کی خوراک لینی ہے میں گولیاں اس لئے کہہ رہا تھا کہ بندے سے غلطی سے خوراک بھی زیادہ لی جاتی ہے جو وہ ماچس ہوتی ہے نا ماچس کی تھیلی جو ہوتی ہے اس سے آپ نے خوراک ڈالی ہے اس کی جو مصالح والی نہیں دوسری سائٹ ہوتی ہے اس سے مطلب یہ جو مرچ ہوتی ہے نا مرچ کالی مرچ جو ہوتی ہے اس کی تین خوراکیں کرنی ہے یہ دیکھ لیں آپ نے اس لیول پر اس کو استعمال کرنا ہے یہ چار سے پانچ لوگوں کو میڈیسن دی جا سکتی ہے یہ جو پانچ سے چار سے پانچ لوگوں کا نسخہ ہے یہ ایک مندے کا نسخہ نہیں ہے اگر ایک مندہ کھائے گا تو سینکھیا ہوتا ہے اس کو کبھی بھی ایک ہفتہ لگتار نہیں کھانا چاہیے اگر آپ نے دو ایک دن کھا لیا یا دو دن کھا لیا ہے اس کے بعد آپ ایک ہفتے کا گعب کریں گے یہ ڈالی والی خوراک نہیں ہے کہ جی چلو بھی آج بھی کھا لیا کل بھی کھا لیں گے پرسوں بھی کھا لیں گے اور دودھ پیلیں گے یہ نہیں جتنا مردی دودھ پیلیں جو مردی کر لیں ڈالی بیس پیس کو نہیں کھانا مگر دوستو جب آپ سنکھیا استعمال کرتے ہیں اس کی ایک مخصوص مقدار جو ہوتی ہے وہ جسم میں جمع ہوتی رہتی ہے اگر آپ گیپ کریں گے تو وہ جو مقدار ہے وہ ضائع ہو جائے گی ورنہ یہ جسم میں جمع رہے گی اور اچانک بندے کو مطلب شدید قسم کا جھٹکہ لگ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس لیے میں پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے احتیاط کے ساتھ ہے میرا بھائی استعمال کرنا ہے رزلٹ جو ہے وہ جو بھائی بھی استعمال کرے گا وہ خود بتائے گا کہ بھائی اس کا رزلٹ تھا یا نہیں تھا یہ بات بھی ہے ساتھ اس کے بس تھوڑی سی احتیاط ہے اس کے ساتھ مطلب آپ نے لالش نہیں کرنا کہ یا راج کھا لیا تو میں مطلب لگاتار ایک میرے نئے انداز دینی یا بیس دین اس کا استعمال کرنا بس یہ بات ہے اگر آپ نے دو دن استعمال کیا ہے اگر لے چار دن استعمال نہ کریں تو پھر لیول ہو جائے گا پھر کوئی مسئلہ نہیں آپ اسی نہیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو پاور ہے جو اس کا رزلٹ ہے وہ میرے بتانے پہ میں نے جو بتانا تھا آپ کو بتا دیا یہ آپ خود بتائیں گے انشاءاللہ مجھے کمیٹس میں لازمی بتائیں گے جو بھائی بھی استعمال کرے گا وہ بتائے گا ضرور بھائی کہ اس کا رزلٹ گیا تھا ٹھیک ہے دوستو یہ میرا چینل ہے آپ نے اس کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے شیئر کرنا ہے تاکہ میری آنے والی بھی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور میرا ویڈس اپ نمبر ہوتا ہے ڈسکرائبشن میں کسی بھائی کو نسخہ بنانے میں کوئی بھی چیز یا کوئی پشتہ بنانے میں مشکل پہ اشاری ہو یا کوئی بھی میڈیسن وہ کسی میڈیسن کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے اس کو سمجھ نہیں آگئی وہ مجھ سے ویڈس اپ پہ کونٹیکٹ کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ